اسلام علیکم امید کرتا ہوں کہ تمام طلبہ خیریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ سب کو کامیاب کرے اللہ تعالیٰ سب کے لئے آسانیاں پیدا فرمائے میں پڑھ رہا تھا کہ زندگی میں اگر کوئی بھی کام آپ سے غلط ہو جاتا ہے آپ کی ذہن میں فوراً یہ چیز آتی ہے کہ یار میں اگر ایسا کر لیتا تو شاید یہ ٹھیک ہو جاتا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بھی کام اگر اس میں آپ کو کوئی مسئلہ پیش آتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی مسئلہ ہوتی ہے وہ چھوٹا سا ایک امتحان ہوتا ہے اللہ تعالیٰ جس چیز سے آپ کو گزار کے اس فیض سے گزار کے ایک بہت بڑے امتحان کے لئے پریپیئر کر رہے ہوتے ہیں کبھی بھی کسی بھی صورت میں اللہ تعالیٰ کی نشکری نہیں کرنی چاہیے ہر ایک چیز پہ آپ کی زندگی میں کچھ ایسا بھی ہو جاتا ہے جسے آپ کو کوئی تکلیف ملی ہو اس پہ بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ سب کو کامیاب کرے چینل پہ اگر نئے ہیں تو کائنی چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا اور دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کر دیجئے گا سٹوڈینٹس پوچھ رہے تھے کہ سر ایچی سی نے اپڈیٹ دیئے میں نے لاسٹ بھی ویڈیو بنائی تھی ایچی سی نے اپڈیٹ دیئے کہ دوزار بائیس سے آپ کی جو بی اے بی ایسی ہوگی لائک ایسوسی ڈگری پروگرام اے ڈی پی اس کا سلیبس ٹوٹلی چینج کر دیا چاہے گا یہ ایچی سی نے نوٹیس پہ دیا تھا اور اس پہ وہ خود کوئی کنفرنس بھی کر رہے ہیں کوئی میٹنگز بھی کر رہے ہیں سٹوڈینٹس کو یہ پرابلم ہے کہ سر اگر سلیبس چینج ہو جاتا ہے تو کیا سلیبس ہوگا اور جو اب دوزار اکیس میں پیپر دے چکے ہیں اور ان کی سپلی آ جاتی ہے تو سپلیمنٹری ویلے سٹوڈینٹس کا کیا سلیبس ہوگا کیا وہ وہی سلیبس ہوگا جو لاسٹ ہے یا ان کا سلیبس چینج ہو جائے گا اور پھر دوبارہ سے وہ نئے سلیبس کے لیے تیاری کریں گے ایسا کچھ نہیں ہے ایچی سی نے جو لیٹر ایشو کی ہے اس کے اکارڈنگ یہ ہے کہ دوزار بائیس سے آپ سلیبس چینج کریں کیونکہ پچھلے کو پچاس سال سے یہی سلیبس چلتا آ رہے ہیں اور ہمیں تھوڑی تھوڑی چینجنگ لے کے آنے ہیں لیکن یونیورسٹیز ابھی اس پہ ایمپلیمنٹ نہیں کر رہی ہیں کہ یہ ایک سال میں سارا کچھ چینج ہو جائے تو آبیسلی ہمارا ایجوکیشن سسٹم درم برم ہو جائے گا جو آلڈی بہت ساری سٹرگل ہے بہت ساری پلاپزمز ہیں بہت ساری اس میں کمپلیکس ہو چکا ہے آلڈی ہمارے ایجوکیشن سسٹم میں بڑی پرابلمز آ چکی ہیں پرائیوٹ سٹوڈنٹس کے لیے بہت مسائل پیدا ہو رہے ہیں ایسا کچھ نہیں ہے کہ آپ دوزار اکیس والے جو سٹوڈنٹس ہیں انہیں کو اس لیبس نیا تیار کرنا پڑے گا اور نہ ہی دوزار بائیس میں سارا سلیبس چینج کیا جائے گا جس طرح سے پنجاب انیورسٹی نے ایجوکیشن کی تھوڑی سی چینجنگ کی ہے کچھ اور سبجیکس میں تھوڑی سی چینجنگ کی ہے اور بتایا گیا کہ ساتھ یہ والی جو چینجنگ ہے اور یہ والے جو سٹوڈنٹس ہیں جن لوگوں نے یہاں پہ ریجسٹریشن کروائی ہے دوزار بیس میں کروائی ہے ان کے لیے سلیبس یہ ہوگا اور دوزار انیس والوں کے لیے یہ ہوگا سیم اسی طرح سے تھوڑی تھوڑی چینجنگ کر کے کی جائے گی ہو سکتا ہے کہ پانچ سال میں سارا سلیبس آپ کا چینج ہو جائے ہو سکتا ہے چینج کرتے کرتے کہ 8-10 سال لگ جائیں اس لیے آپ نے اس چیز سے گھبرانا نہیں ہے جو بھی چیز اپ ڈیٹ ہو لیکن ایک چیز کا خیال رکھیے گا کہ ہر ایک چیز سے اپ ڈیٹیڈ رہا کریں وہ آپ یوٹیوب چینل سے اپ ڈیٹ رہیں وہ آپ کسی ویب سائٹ کو چیک کریں وہ آپ فیس بک سے رہیں وہ آپ یونیورسٹی کی ویب سائٹ سے ہوں ایک چیز سے ہوں ٹویٹر سے ہوں کسی ٹیچر سے ہوں جہاں سے بھی آپ کو اپ ڈیٹ ملتی ہے ہر ایک چیز کے لیے اپ ڈیٹیڈ رہنا ایز سٹوڈنٹ آپ کا یہ فرض بنتا ہے کیونکہ ہر ایک چیز یہاں ڈیجیٹل ہوتی جا رہی ہے تو اپنے آپ کو تھوڑا سا اپ ڈیٹ کریں ہر ایک چیز سے اپ ڈیٹیڈ رہا کریں یہ پہلے والا دور نہیں ہے جب ہمارے بچپن میں جب ہم نے میٹرک کیا تھا اگر اس دور میں بھی نہیں پتا آپ کو تو آپ یقین مانیں کہ بہت اندھیرے میں رہ رہے ہیں تھوڑا سا اپنے آپ کو اپ ڈیٹ رکھنے کی کوشش کریں اور آپ کا سلیبس ایک دم سے چینج نہیں ہوگا اس پہ پریشان نہیں ہونا اس پہ گھبرانا نہیں ہے اللہ تعالیٰ سب کا آمین حصر جیسے ہی کوئی اپ ڈیٹ ملتی ہے جیسے ہی کوئی چینج آئے گا وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گا اور ایک چیز چھوٹی سی آپ کے ساتھ مزید جو آپ کو میں بتانا ضروری سمجھتا ہوں اگر کوئی بھی انسان میرے علاوہ میں اپنی ویڈیوز جو بھی بناتا ہوں یا میں جو بھی اس پہ اپ ڈیٹ دے رہا ہوں جو بھی آپ کو نیوز دے رہا ہوں جو بھی انفرمیشن پروائیڈ کر رہا ہوں اس کے صحیح ہونے کی اور اس کے غلط ہونے کی ذمہ داری میری ہے اس کا ذمہ دار ہوں میں جو آپ کو میں بتا رہا ہوں جو آپ کو میں گائیڈ کر رہا ہوں آپ کیا سمجھ رہے ہیں مت لیا کریں میں رسپونسیبل ہوں ان چیزوں کا جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں اس میں آپ کو کوئی پروپلم ہوتی ہے کوئی پریشانی ہوتی ہے مجھے پوچھیں حاضر ہوں میں ہر ٹائم 247 انشاءاللہ میں آپ کو اس کو گائیڈ کرنے کو تیار ہوں لیکن کوئی اور اگر کوئی بات کرتا ہے یا کہیں سے کوئی اور نیوز ملتی ہے کوئی ایسی نیوز کوئی اپ ڈیٹ جو آپ کو کہیں ٹویٹر پہ دیکھنے کو ملتی ہے کہیں کوئی نیوز آپ کو پیپر میں دیکھنے کو ملتی ہے کہیں پہ بھی آپ کو ٹی وی چینل پہ دیکھنے کو ملتی ہے کوئی کنفیوزن ہے تو وہ آپ مجھے پوچھیں بلکل میں کنفرم کرنے کو تیار ہوں کہ وہ آپ کی بلکل اتھنٹی کہہ یا نہیں ہے لیکن کوئی اور آپ کو مش گائیڈ کر دیتا ہے اور اس سے آپ پوچھتے ہیں یا کوئی اور کوئی بندہ کہتا ہے کہ جیسا کہ پرموشن ہے آپ کوئی اگر بندے کہہ دے کہ پرموشن ہو رہی ہے جی پرموشن ہو گئی ہے تو اگر میں نے وہ بتائی ہے میں نے خود بتائی ہے تو�یس لوگ میں اس کا ذمہ دار ہوں میں آپ کو نوٹفکیشن بھی دکھاؤں گا یا یہاں پہ لکھا ہے پرموشن ہو گئی ہے اگر نہیں نوٹفکیشن ہے میرے پاس تو میں اس کا ذمہ دار نہیں ہوں. سو اس سے تھوڑا سا وائیڈ کیا کریں جو میں آپ کو پروائیڈ کروں گا اس کا ذمہ دار میں ہوں میں ریسپانسیبل ہوں اس چیز کا میں آپ کو وہ کلیر بھی کر سکتا ہوں میں ہر ایک اچھی لگی ہو تو لائک کر دیجئے گا چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا only for your support and motivation اللہ حافظ